سبسکرائب پر چیلنگ اسمت چکتائی کون ہے ان کے بارے میں ہم جان پہچان حاصل کریں گے اسمت چکتائی 21 اگست 1915 اسوی کو بدائیوں میں پیدا ہوئی ان کا بچپن بجاپور اور آگرہ میں گزرا وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی بی اے اور بی ایٹ کی ڈگرییاں علیگر مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی مختلف اسکولوں میں ملازمت کرنے کے بعد وہ ممبئی میں مدارس کی انسپیکٹریس ہو گئی وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھی ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے ذریعے اثر ہوئی تھی اب دیکھیں یہ خاکہ نگاری کا پہلا خاکہ ہے اور ہم اسے پڑھیں گے سمجھنے کوشش کریں گے اس سادت حسن منٹو کی زندگی کچھ اہم پہلو کو یہاں پر گوش گزار کرتا ہے سامنے لاتا ہے اب یہ اسمت چکتائی نے لکھا ہے بہت ہی اہم مصنفہ ہے اسمت چکتائی نے ناویل افسانے اور رپورتاز لکھے انہوں نے ایک افسانہ نگاری کی حیثیت سے شہرت ملی یعنی اسمت چکتائی کو ایک افسانہ نگاری کی حیثیت سے شہرت ملی تھی دو ہاتھ چھوئی موئی کلیاں اور چھوٹے ان کے افسانوی مجموعے ہیں یعنی انہوں نے جو اپنے کہانیاں افسانے لکھے تھے وہ دو ہاتھ چھوئی موئی کلیاں اور چھوٹے زدی ٹیڑی لکیر ماسومہ سعودائی اور ایک خطرہ خون ان کے اہم ناول ہے انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی یعنی اسمت چکتائی عورتوں کی زبان اور محاورات کا کسرس سے استعمال کیا کرتی تھی اسمت نے کچھ خاکے بھی لکھے ہیں ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چکتائی پر لکھا ہے بمبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاز ہے اسمت کی تحریر کی خاص پہچان ان کی تنزہ عام زبان ہے ان کی تحریر کی خاص پہچان کیا ہے وہ اکثر تنزہ کیا کرتی دیکھیں یہ بہت کم مصنفین میں اس قسم کے بات ہوتی ہے یہی چیز ہے تو سعادت حسن منٹو کے تحریروں میں بھی آتی ہے مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی ان کا انتخال 24 اکتوبر 1921 کو ممبئی میں ہوا یعنی مسلم گھرانوں کی جو لڑکیاں اور لڑکیاں رہتی ہے عام طرح ان کی نفسیات کیسے کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بہت سارے افسانیں وغیرہ تحریر کیے اب یہ دوسرا حصہ ہے عام طرح پر جس کے بارے خاکہ بیان کی جاتا ہے تو یہاں پر اس کا بھی تعریف پیج کیا جا رہا ہے یہ سعادت حسن منٹو کا تعریف ہے سعادت حسن منٹو 11 مائی 1912 کو لدھیانے کے گاؤ سمراعلا میں پیدا ہوئے دیکھیں بعض لوگ اسے منٹو کہتے ہیں تعلیم عمرت سر میں حاصل کی عالی تعلیم کے لئے علی گڑ گئے لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلد ہی ملازمت اختیار کر لی کہاں پیدا ہوئے تھے یہ عمرت سر کے سمراعلا میں علی گڑ میں بھی تعلیم حاصل کرنے کوشش کی لیکن ان کے غربت کی وجہ سے وہ ملازمت اختیار کر گئے اخبار مساوات جو عمرت سر ہفتروزہ مصور ممبئی وغیرہ میں وہ ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے یعنی وہاں مدیر تھے ایڈیٹر تھے انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کیلئے ریڈی آئی ڈرامے اور فیچر بھی لکھے یعنی آل انڈیا ریڈیو کیلئے انہوں نے کیا لکھے تھے ریڈی آئی ڈرامے اور فیچر بعد میں وہ ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونہ اختیار کی اور اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو وہیں ان کا انتخال ہوا ان تقسیم وطن کے بعد وہ کہاں پر چلے گئے تھے پاکستان لاہور اور اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو انتخال ہوا منٹو اردو کے ایک بڑے افثانہ نگار ہے موضوع اور تقنیق کے اعتبار سے ان کے افثانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں دیکھیں ان کے افثانے جو ہے سادت حسن منٹو کے کافی مشہور ہوئے ہیں انیس سو چھتیس عیسیم میں ان کے افثانوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے منظر عام پر آیا بعد میں ان کے متعدد افثان بھی مجموعہ شائع ہوئے نیا خانون تھنڈا گوشت کالی شلوار ٹوبا ٹیکسنگ موزیل اور حتک ان کے اہم اور مشہور افثانے ہیں حتک کے معنی ہوتے ہیں بیززدی انہوں نے افثانوں کے علاوہ مزامین خاکی اور کئی فلموں کے سکرپ بھی لکھے گنجے فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے دیکھیں ان کے جو عنوان ہے عنوان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک مختلف قسم کی تحریر لکھنے کے دلدادہ تھے چلے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سادت حسن منٹو کا تعرف ہو گیا ہے اور اس خاکے کی شروعات کرتے ہیں یہ شروعات اسمت چختائی کے سفر سے شروع ہو رہی ہے اڈلفی چیمبر کی چوبی سیڑیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے گھبرات سے ہو رہی تھی اب یہ چوبیس کیا ہوتا ہے چوبیس سیڑیاں یعنی یہ عام طور پر پرانے زمانے میں لکڑی کی جو سیڑیاں ہوتی تھی اسے کہا جاتا تھا اڈلفی چیمبر یہ ایک امارات کا نام ہے جو ممبئی میں ہے جیسے کبھی امتیان کے حال میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی یعنی سادت حسن منٹو سے ملنے سے پہلے اسمت چختائی مصنفہ تھوڑے گھبرا رہی تھی مجھے ویسے ہی نئے آدمی سے ملتے گھبرات ہوا کرتی تھی لیکن یہاں تو وہ نئے آدمی منٹو تھا جس سے پہلی بار ملنے جا رہی تھی یعنی جو نئے آدمی تھا وہ کون تھا منٹو تھا اور جس سے مل کر ملنے سے پہلے مصنفہ کو گھبرات ہو رہی تھی میری گھبرات وحشت کی حدوں کو چھونے لگی یعنی گھبرات بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی میں نے شاہد سے کہا چلو واپس چلے شاید منٹو گھر پر نہ ہو مگر شاہد نے میری اموریتوں پر پانی پھیر دیا وہ شام کو گھر ہی پر رہتا ہے یعنی اسمت چختائی نے یہاں پر ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا کہ شاید وہ ان کے خوف کو کم کر سکے کہ وہ شاید منٹو کی ملاقات نہ ہو اور اسی لئے وہ جانے پر مصر ہو گئی مصر ہو گئی لیکن شاہد نے کہا تاکہ وہ شام میں گھر پر ہی رہتا ہے یہ لیجئے مرے پر سو درے مرے پر سو درے یہ ایک مہاورہ ہے درے یہ چابو کیا کوڑے کو کہتے ہیں اور سو درے یعنی سو چابو کیا سو کوڑے لگانا میں اگر میں نے جی کڑا کر لیا یعنی ہمت بندائی ہمت باندی ایسا بھی سوچا مجھے کھا تو نہیں جائے گا ہونے تو جو اس کی زبان کی نوک پر ڈنگ ہے یعنی مصنفہ پہلے ڈر رہی تھی بعد میں انہوں نے ہمت کر لی کہ شاید وہ کچھ بولے تو ہم اس کو مان لیں گے محسوس کر لیں گے میں بلبلہ تو ہوں نہیں جو پھوک ماری تو بیٹھ جاؤں گی یعنی مصنفہ نے کیا سوچا کہ میں پانی کا بلبلہ نہیں ہوں کہ جو پھوک ماریں گے اور میں بیٹھ جاؤں گی چر چر آتی گھر دالو سیڑھیاں تائے کر کے ہم منزل پر پہنچے عام طور پر یہ لکڑی کی سیڑھیاں وغیرہ چڑھتے وقت آوازیں آتی ہیں چر چر کی تو اسی لئے یہاں پر لفظ چر چر آتی استعمال کیا گیا ہے چر چر آتی گھر دالو تو یہاں پر بہت زیادہ دھول بیٹھی ہوتی یہ اسے کہتے ہیں یہ اکثر مصنفین اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں رائٹر وغیرہ وہ باقی چیزوں سے لا پروا اپنے فن میں اپنی دھول میں ہی مغن رہتے ہیں تو ان چیزوں کا انہیں خیال ہی نہیں رہتا فلیٹ کا دروازہ نیم وا تھا نیم وا آدھا کھلا ہوا تو فلیٹ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا یعنی نیم وا تھا ڈرائنگ روم نوما کمرے میں کونے میں سوفا سیٹ تھا انہیں کمرہ کیسا تھا جیسا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرائنگ روم ہے اور اس کے کونے میں سوفا سیٹ رکھا ہوا تھا دوسری طرف ایک بڑا سا سفید اور صاف پلنگ تھا اور دوسری طرف کیا ہوا تھا ایک یہ کمرے کا نقشہ بیان کیا گیا ہے ایسا آ سکتا ہے آپ کو کہ سادت حسن منٹو کے کمرے کا نقشہ بیان کیجئے کھڑکی سے ملی ہوئی ایک لندی لدی پھندی بڑی میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی میں ایک باریک مکوڑے کی شکل کا انسان اکڑو بیٹھا ہوا تھا اب کھڑکی سے ملی ہوئی ایک لدی پھندی بڑی میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی میں ایک باریک مکوڑے کی شکل کا انسان اکڑو بیٹھا ہوا تھا اب یہاں پر تعرف کیا جا رہا ہے ایک انسان کا اور وہ کیسا تھا بہت زیادہ دولہ پتلا مکوڑے کی شکل کا یعنی بہت ہی شکل میں کوئی جازبیت نہیں تھی اور کیسا بیٹھا تھا اکڑو بیٹھا ہوا تھا عام طور پر جو رائٹر ہوتے ہیں انہیں کھڑکی کے خریب بیٹھنا اور نظارے کرنا اور اپنے تخیل کو پروان چڑھانا بہت پسند آتا ہے آئیے آئیے بڑی خاندہ پائشانی سے منٹو کھڑا ہو گیا یعنی جو اکڑو بیٹھا ہوا شخص تھا وہ کون تھا وہ منٹو تھا منٹو ہمیشہ کورسی پر اکڑو بیٹھا کرتا تھا اور بہت مختصر نظر آتا تھا یعنی سادت حسن منٹو کا ایک طریقہ کار تھا جس میں وہ کورسی پر اکڑو بیٹھ کر بیٹھنے کی ان کی عادت تھی اور بہت ہی مختصر یعنی بہت ہی چھوٹے نظر آتے تھے لیکن جب کھڑا ہوتا تھا تو کھینچ کر اس کا خد خاصا لمبا نکل آتا تھا یعنی جب سادت حسن منٹو کھڑا ہوتا یعنی وہ جب کھڑے ہو جاتے تو ایسا لگتا کہ کوئی بہت ہی لمبا شخص ہے بعض اوقات جب منٹو یوں رینگ کر کھڑا ہوتا تو بڑا زہریلہ معلوم ہوتا تھا اس کے جسم پر خدر کا کورتہ پاجامہ اور جواہر کٹ سدری تھی یعنی سادت حسن منٹو کا ایک طریقہ کار تھا جب وہ تو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھنے میں وہ رینگ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ایسا لگتا کہ کوئی بہت ہی زہریلہ انسان ہے اور جسم پر کیا ہوتا تھا خدر کا کورتہ پاجامہ اور جواہر کٹ سدری یہ سدری کیا ہوتا ہے یہ واسکی ٹوٹی اوپر کی طرف سے پہنا جانے والا ایک جیکٹ نمہ ایک جیکٹ نمہ یہ ایک جیکٹ نمہ لباس ہوتا ہے جسے وہ پہنے ہوئے تھا ارے میں سمجھتا تھا کہ آپ نہایت کالی دبلی سوکھی مریلسی ہوں گی اس نے دات نکال کر ہستے ہوئے کہا اب دیکھیں جو مصنفی یہ بڑے بے تکلف ہوتے ہیں انہوں نے اسمت چختائی کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ تو نہایت کالی دبلی سوکھی مریلسی ہوں گی اور میں سمجھتی تھی کہ آپ نہایت دبنگ خسک میں چنگارتے ہوئے پنجابی ہوں گے یعنی مصنفی اسمت چختائی نے بھی جواب ویسے ہی دیا کہا کہ آپ پنجابی تو نہیں لگتے مجھے لگا تھا کہ آپ بہت تو اونچے چوڑے اور موٹے پنجابی ہوں گے اور دوسرے ہی لمحے ہم دونوں پوری تندہی سے جھٹ کر بحث کرنے لگے کہ دو تین بار بات علج گئی لیکن ذرا سا تکلق باقی تھا لہذا دوسری ملاقات کے لئے اٹھا رکھی اب دونوں مصنفین دونوں بھی جھکی تھے اسمت چختائی اور سادت حسن منٹو یعنی اپنی بات کو گرنے نہیں دینے والے اور دونوں کے اندر تھوڑی سی بات کے بعد بے تکلق ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو بھاڑ کھانے لگے کئی گھنٹے ہمارے جبڑے مشینوں کی طرح مختلف موضوعات پر جملے قطرتے رہے اب دیکھ کتنے اچھی طریقے سے بہین کیا گیا جبڑے مشینوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں یعنی باتیں کر رہے ہیں دونوں اور مختلف موضوعات پر جملے قطرتے رہے یعنی الگ موضوعات پر باتیں کرتے رہے اور میں نے جلدی معلوم کر لیا کہ میری طرح منٹو بھی بات کٹنے کا عادی ہے یعنی مصنفہ کو سمجھ میں آگیا کہ سادت حسن منٹو بھی اپنی بات چلانے کا عادی ہے پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھتا ہے جو رہا سات اکل ہوتا وہ باتوں نے بحث اور بحث نے باختہ نوک جھوک کی سوزت اختیار کر لی یعنی جو باتیں کرتے باتیں کرتے کرتے بحث کرتے ہیں اور بحث کرتے کرتے بات میں کیا ہوا نوک جھوک شروع ہو گئی یعنی ایک دوسرے پر تنس کرنے لگے اور چند گھنٹوں کی جان پیچان کے بل پوتے پر ہم نے ایک دوسرے کو نہات عدوی خسم کے لفظوں میں احمق جھکی اور کج بحث کر ڈالا اب دیکھیں اس میں مسننفہ اور خاکہ جن کے بارے میں لکھا گیا ہے سادت حسن کے بارے میں دونوں کے درمیان جو عدوی خسم کی گفتگو تھی اس میں ایک دوسرے گھمسان کے بیچ میں میں نے ایک بار ہو کر غور سے دیکھا موٹے موٹے شیشو کے پیچھے لپکتی ہوئی بڑی بڑی سیاہ پتلیوں والی آنکھ جنہیں دیکھ کر مجھے بے سختہ مور کے پر یاد آگئے اب دیکھیں وہاں پر کیل کاٹے سے لائس مسننفہ نے بھی وہاں پر سادت حسن کی جو بار بینی سے جائزہ لیا تو سمجھ میں آیا کہ موٹے شیشو یعنی اینک کے پیچھے سے سیاہ پتلے والی آنکھ ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ مور کے پنکھ ہو مور کے پر اور آنکھوں کا کیا جوڑ یہ کبھی نہ معلوم ہو سکا مگر جب بھی میں نے ان کے آنکھوں کو دیکھا مجھے مور کے پر یاد آگئے یعنی مصنفہ کہتی ہے کہ سادت حسن کے جو آنکھیں تھی وہ مور کی یاد دلاتی شاید رعونت اور گستاخی کے ساتھ ساتھ ان میں بے ساختہ شگفتگی مجھے مور کے پر کی یاد دلاتی تھی اب یہاں پر مصنفہ اس بات کی طرف بیان کر رہی ہے کہ جو رعونت اور گستاخی کے ساتھ ان میں بے ساختہ شگفتگی رعونت یہ ایک قسم کی غرور ہوتا ہے انسان کو یا وہ شیقی بگارتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بے ساختہ شگفتگی یعنی بہت بے صحیح طریقے سے وہ مور کے پروکی یاد دلاتی ہے ان آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا یعنی ان کے آنکھوں میں ایک قسم کا جادو تھا کہ مصنفہ کا دل دھک گیا انہوں نے انہیں تو میں نے کہیں دیکھا ہے اور مصنفہ سمجھ نے لگی کہ شاید انہوں نے ان آنکھوں کو کہیں دیکھا ہے بہت خریب سے دیکھا ہے یعنی یہ کہا کہ انہوں نے ان آنکھوں کو بہت خریب سے دیکھا ہے خیخہ لگاتے سنجیدگی سے مسکراتے تنز کے نشتر برساتے اور پھر نزا کے عالم میں پتراتے وہی نازک نازک ہاتھ سر پر ہاتھ پیر سر پر ٹوکرہ بھر بال پچکے زرد زرد گال اور کچھ بے تکے سے دات نہ جانے کس بات پر میں نے کہا یہ بالکل غلط اور ہم باخیدہ لڑ پڑے یعنی مسانفہ نے جب سعادت حسن منٹو کا حلیہ بیان کیا تو کیسا لگ رہا تھا جیسے خیخہ لگاتے ہے جیسے سنجید وہی نازک نازک ہاتھ پہ رہے یعنی بہت پتلے ہیں سر پر ٹوکرہ بھر بال یعنی بال ایسے ہے جیسے سر پر ٹوکرہ رکھ دیا گیا ہو پچکے ہوئے زرد زرد گال یعنی ان کے گال پچکے ہوئے تھے اور کچھ بے تکے سے دات یعنی ادھر ادھر آڑے چڑے دات تھے نہ جانے کس بات پر یہ بالکل غلط ہے یعنی پھر مسنفہ اور سعادت حسن منٹو لڑ پڑے آپ کج بیسی کر رہی ہیں ہماخت ہے دھاندی ہے اسمت بہن اب دیکھیں یہاں پر سعادت حسن نے کہا کہ آپ کج بیسی کر رہی ہے مسنفہ نے کہا کے ہماخت ہے منٹو نے کہا دھاندی ہے اسمت بہن آپ مجھے بہن کیوں کہہ رہے ہے میں نے چھڑ کر نہیں کہتا میرے بارے میں میرے بھائیوں کے خیالات بھی کچھ خوش غوار نہیں ہے یعنی مسنفہ اپنے بھائیوں کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ ان کے بھائیوں کے خیالات بھی ان کے بارے میں خوش غوار نہیں ہے یعنی مسنفہ کہتی ہے کہ آپ کو خاصی آپ اس کا علاج کیوں نہیں کر رہے ہیں علاج دین سال ہوئے ڈاکٹر نے کہا تھا سال بھر میں مر جاؤ گے تمہیں ٹی بی ہے صاف ظاہر ہے کہ میں نے نہ مر کر ان کی پیش گوئی کو سج ثابت نہ ہونے دی ان سے تو میسمرزم اور جادو کرنے والے زیادہ خلمند ہوتے ہیں اب میسمرزم کیا ہے ایک علم جس کے ذریعے دوسروں کے خیالات پر خوابو پایا جا سکتا ہے تو ڈاکٹروں کی جتنی پیشن گوئیا تھی کہ میرے بھائی عظیم بیگ نو من مٹی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا سکتا